اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست اجزاز احسن آپ دیکھیں میرا چینل احسن نالوجی فور ٹیک اور بھئی امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں تو آج مارے پاس ہمارا وہ ایچ پی والا موڈل موجود ہے جس کو ہم لوگوں نے کسٹمر کے لیے تیار کیا تھا اب باری اس کو ٹیسٹ کرنے کی تو میں نے کہا آپ لوگ کو اس ویڈیو میں میں گیمنگ ٹیسٹ اور اس کا بوٹ اپ ٹائم ٹیسٹ جو ہے وہ بھی ٹیسٹ کرواؤں گا تو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو میں نے اپنا ایک موبائل یہاں پر لگا لیا ہے اور بوٹ اپ ٹیسٹ کرنے کے لیے میں اپنی اس وچ کا استعمال کروں گا جیسے ہی یہ نیچے والی سائٹ پہ بلو لائٹ اکاتی ہے ایلیڈ کی وہ آن ہوگی تو یہاں سے ہم اپنا جو ٹائمر ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ جو پی سی ہے یہ کتنی دیر میں آن ہوئا ہے تو میں جلدی سے اس کو شٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں پھر آپ لوگ کو دکھاتا ہوں تاکہ ہمیں یہ بھی پتا چل سکے کہ اگر ہم کسی کو یہ والا پی سی تیار کر کے دے رہے ہیں تو اس کے بوٹ اپ ٹائم کی ہے تو نیچے والی سائٹ پہ آپ کو ییلو لائٹ نظر آ رہی ہے اور یہاں پر جو میرا ٹائمر ہے اس کو میں نکال لیتا ہوں اور جیسے ہی ہماری پی سی کے اوپر ایلیڈ پہ بلو لائٹ آئے گی تو ہم لوگ اس ٹائمر کو سٹارٹ کر دیں گے تو پی سی کا بٹن میں نے پریس کر دیا ہے اور جیسے اب بلو لائٹ آئے گی ہم اس کے ٹائمر کو بھی آن کر دیں گے اور بلو لائٹ آگے میں نے ٹائمر آن کر دیا اب یہاں پر جو ہمارے سیکنڈز ہیں وہ چل پڑے ہیں تو دیکھتے ہیں کتنی دیر میں پورا آن ہو جاتا ہے پی سی تو بھائی یہ ٹوئنٹی تھری سیکنڈ میں جو ہے وہ آن ہو گئے یار بوٹ اپ ٹائم کافی جیدہ اچھا ہے اس کا ٹوئنٹی تھری سیکنڈ میں آپ کا پی سی پورا آن ہو چکا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے سپیسیوکیشن کے بارے میں میں جلدی سے گھڑی پہن لوں پھر آپ لوگ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم آپ کو پتہ ہے کیا چیک کرتے ہیں ہم لوگ چلے جائیں گے اپنی پروپرٹیز میں اور پروپرٹیز میں میں آپ کو جا کر دکھا رہے تو یہاں پر آپ کو سولہ جی بی ریم نظر آ رہی ہوگی یہ کسٹمر کو ہم نے بتریس جی بی ریم کر کے دینی ہے لیکن ابھی یہ سولہ جی بی ریم ہے سی پی او آپ چیک کر لو آئی سیون سکس جنریشن ہے میں تھوڑا سا زوم کر رہے تو تاکہ آپ لوگ کو صحیح نظر آ سکے کہ یہ کتنا جو ہے اس کا پروسیسر ہے تو اب آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ آئی سیون سکس جنریشن ہے اور جو اس کا سی پی او ہے وہ 3.40 گیگا آٹس کے سولہ جی بی ریم کے ساتھ ہے اب جو ہم نے اس کے اندر کارڈ لگایا ہے میں اس کی بھی پروپرٹیز آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں جاکے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے جو کارڈ ہے وہ ہمارا کون سا اس کے اندر لگایا ہے اور یہاں پر آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا کواڈرو کے ٹونٹی ٹو ہنڈرڈ کا کارڈ ہے اس کے اندر اور یہاں پر آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کواڈرو کے ٹونٹی ٹو ہنڈرڈ ہے اور مجھے اس کے اندر ایک چیز اور کافی اچھی لگی ہے اور وہ کیا ہے وہ میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں آپ لوگ کو بھی بتا چلے گا تو بھئی آپ یہاں سے آلٹ کنٹرول اور ڈیلیٹ پر جاؤ ٹاسک مینیجر پر ہم لوگ کلک کر لیتے ہیں پرفورمنس پر آ جاتے ہیں اب جو اس کے اندر گرافک کارڈ لگا ہوا تھا اپنا وہ انٹل کا تھا جس کی ویڈیو میمری چار جی بی تھی لیکن رابک میں نے اس میں وینڈو وغیرہ کی ہے تو آپ دیکھو اس میں وہ ٹوٹل ویسے چار جی بی ڈیلیکیٹڈ جی پیو یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہے لیکن جو شیڈ جی پیو میمری وہ بھی چار جی بی اور وہ ٹوٹل اس میں ایڈ ہو گیا ہے تو جی پیو کی ٹوٹل میمری یہاں پر بارہ جی بی بتا رہا ہے تو وہ مجھے نہیں سمجھایا کیسے بتا رہا ہے باقی جو اس کی سی پیو سپید ہے وہ بھی آپ کو چیک کروا رہے تو 3.80 میکسیمم نائنٹی تک یہ گیا ہے میں نے خود اس کو جب رات کو ٹیسٹ کر رہا تھا 3.90 گی گاہٹس تک یہ گیا ہے اب سب سے پہلے جو ہم اپنی گیم اس کے لئے ٹیسٹ کریں گے وہ کریں گے ہم لوگ یہ ٹوم ریڈر ہے لیکن یہ ٹوم ریڈر نارمل والی نہیں ہے نارمل والی تو تقریباً 1 جی بی کارڈ کے اوپر ایزیلی چل جاتی ہے ہم اس کے اندر چیک کریں گے شیڈو آف دا ٹوم ریڈر تو شیڈو آف دا ٹوم ریڈر جس کو پتا ہے کہ وہ ہیوی گیم ہے آپ جا کے نیٹ کے اوپر اس کو چیک کر سکتے ہو کہ اس کی سپیسیفیکیشن کی ہے جلدی سے میں اس کو پلے کر لیتا ہوں تو بھئی گیم ہماری یہاں پر آن ہو چکی ہے اور میں پہلے تو آپ کو بتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سی پی ہو ہے اس کے اندر جو سپیکر لگا ہے اس کی آواز اتنی لاؤڈ ہے کہ ایسا لگتے ہیں آپ نے ایم پی 3 لگایا ہے تو گرافکس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے سب سے پہلے اور یہاں پر آپ دیکھو کہ جو اس کے فول گرافکس تھے وہ میں نے یہاں پر یہ 13 تو یہ 90 20 پر جو اس کے گرافکس تھے وہ میں سارے کر دیتا ہوں اور اب ہم اس کو کر لیتے ہیں کلوز اور یہاں سے ہم کر لیتے ہیں کلوز گیم رات کو میں نے تھوڑے بہت اس پر کھیلی ہے میرے کافی اپسند آئی تھی یہ گیم تو ٹائم میں ملتا ہے کہ اس گیم کو کھیلنے کا لیکن میں نے اووراال اس کی جو گیم پلے کر کے چیک کیا ہے کہ کیسی چل رہی تو گیم بہت اچھی چل رہی تھی وہ میں نے کہا میں آپ لوگ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں کہ جو اس میں گیم پر فارمنس ہے وہ کیسی دیکھنے کے لیے مل رہی ہے تو یہ گیم کے گروپس ہو گیا تو یہ گیم آپ چیک کرو اس پر چل رہی ہے اور سکرین ریکارڈنگ کے بغیر میں جو آپ لوگ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں تو تو چھپ کر رہا تو سکرین ریکارڈنگ میں کیوں نہیں کرتا کیونکہ سکرین ریکارڈنگ کی وجہ سے ہمیں وہ مین چیزیں نظر رہتی اب یہ جینوی لائیو چل رہا ہے تو لائیو میں آپ کو بہتر پتہ چلے گا کہ اس کی پر فارمنس ہے وہ کیسی ہے ابھی تک آپ دیکھ لو یہ گیم کیسی ورک کر رہی ہے اور اگر گرافکس میں جا کے بات کرو تو یہاں پر فل گرافکس ہے اور یہاں سے میں نے یہ فل کر دیئے تھے اب اس کے میں نے ایک چیز اور ٹیسٹ کرنی تھی جو کہ میں نے کہا تھا میں وہ لائیو کروں گا اور وہ ہے اس کی سکرین ریکارڈنگ کر کے کہ اگر ہم اس کے لئے سکرین ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں تو وہ ہنگ یا لیک تو نہیں کرتی سکرین ریکارڈنگ میں ماری آن ہو چکی ہے اور آپ دیکھ لو کہ گیم کی سموتنس میں ایک تھوڑا سا بھی فرک نہیں آیا اور اگر میں آپ کو بھی ٹاسک مینجر آن کر کے رکھاؤں تو آپ یہ چیک کر لو کہ پرفومنس یہ کیسی دے رہا ہے یہاں پر نائن پرسنٹ اور فائف پرسنٹ تک تقریباً اس نے سی پیو کو یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی گیم جو ہے وہ چل رہی ہے چارٹ کو اگر میں تھوڑا سا اور بڑا کر دوں آپ لوگ کو سمجھ آ دے گی تو یہ دیکھو یاد سکرین ریکارڈنگ سٹیل جو ہے وہ ہماری چل رہی ہے اور آپ چیک کر لو کہ کیسی چل رہی ہے تو ہم نے بچا لیا اس کو گرنے سے سکرین ریکارڈنگ کو میں یہاں پر سٹاپ کر دوں گا اور سکرین ریکارڈنگ بھی جو ہے ہماری یہاں پر سیو ہو گئی اور اگر سیو گیم میں بھی آپ کو دکھاؤں تو آپ چیک کرو یاد یہ آپ نے ایڈیٹ کی ہوئی ہے اور آپ ایڈیٹ کر کے اگر اس کو لگاتے ہو کہیں پر بھی ایک چھوٹا سا فیس کیم یہاں پر آن کر لو آپ دیکھو کہ آپ کی لئے گیمنگ پرفارمنس اور یہ فل گرافکس پہ اگر آپ اس کو ابھی تھوڑا سا لوگ کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو تو یہ تھی اس کے اندر ٹوم رائیڈر گیم جو کہ شیڈو آف ڈا ٹوم رائیڈر اور میں آپ کو لازمی کہوں گا کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک دفع صرف شیڈو آف ڈا ٹوم رائیڈر کے جو گرافکس ہے پیسی وہ چیک کر لینا تاکہ اس کے بعد آپ کو پتا چل سکے کہ شیڈو آف ڈا ٹوم رائیڈر اگر اس پیسی میں چل رہی ہے تو کون کون سی گیم چل جائے گی اور بھئی نیکسٹ گیم جو ہم ہیوی چیک کرنے والے ہیں وہ ہے ایسیسنس کریڈ آڈی سی تو یہ بھی کافی جاتا ہیوی گیم ہے یہ جلدی سے آن ہو رہا ہے پھر میں آپ لوگ کو رکھاتا ہوں کہ یہ اس پیسی کے اوپر کیسے ورک کر رہی ہے جن لوگ کو ایسیسنس کریڈ کی جو گیمز ہیں ان کے بارے میں پتا ہے اس کو یہ پتا ہوگا کہ یہ گیم کیسی ہے اور یہ کیا گرافکس آپ سے مانگتی ہے اور بھائی جو ہماری گیم ہے وہ آن ہو چکی ہے یہ مار دھار کی واس سے آپ لوگ کو پتا چل رہا ہوگا تو میں اس کو جلدی سے سکپ کر لیتا ہوں پھر آپ لوگ کو دکھاتا ہوں اور بھائی سکپ کر لیا ہے اور اب آپ چیک کرو گیم کی سموٹنس یار بوت لیول سموٹنس اور اگر اس کے گرافکس کی بات کروں میں آپشنز میں جا کر دیکھ لیتے ہیں تو ہم نے جو اس پہ گرافکس لگے میں وہ ہے لو اور اگر ہم اس کو میڈیم کریں گے تو یہ اس کے اوپر بھی ایزیلی پلی ہوگی ابھی تو گیم بورٹ سموٹ چل جی میں آپ لوگ کو دکھاؤں چیزیں میں تو گیم کھلنا ہی شروع ہوگی گیم اتنی زیادہ بیسٹ چل رہی تھی اور بھائی اس میں ایک چیز اور بھی بہت زیادہ چھے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا لیکن آپ لوگوں نے مجھے پھر کومنٹ کے رکے بھائی ایسے نہیں ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جو ڈسپلی ہے وہ آپ دیکھو ٹو کے تک جا رہا ہے ٹوینٹی فائیو سکسٹی بائے سکسٹین انڈر پہ جا رہا ہے لیکن لیکن میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا پہلے بھی کہ یار یہ اس پہ تب ورگ کرے گا جب آپ کی ایلی ڈی کے اندر ٹو کے کی سپورٹ ہوگی تو یہ ٹو کے تک جاتا ہے جو پی سی ہے جو کارڈ ٹویڈرو کے ٹو انڈر اس کے ریزولوشن اچھے ہیں تو یہ آپ کا آپ سمجھ لو کہ ٹو کے ریزولوشن پہ رہے گا ایسے ہی جی ٹی اے فائیو ہے کہ جو جی ٹی اے فائیو کیم کے اندر اس کے ریزولوشن آ رہے ہیں وہ بھی ٹو کے کو آ رہے ہیں میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں ٹو کے کی وجہ سے ابھی یہ چلتا نہیں کیونکہ سگنل آئرر دے جاتا ہے جلدی سے میں گیم کو آن کر لے تو لاسٹ میں آپ کو جی ٹی دکھاؤں گا باقی آگے چل کے بات کرتے ہیں گیم ہماری آن ہو چکی ہے آپ سب سے پہلے سموثنس دیکھ لو اور جو میں آپ کو ٹو کے ریزولوشن کی بات کر رہا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی جو میں نے اس کے گرافکس رکھے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ لو نائنٹی ٹونٹی بائٹ ٹین ایٹی پہ رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کے جو ریزولوشن ہے وہ آپ کو آگے تک جا رہے ہیں میں آپ کو دکھا رہیتا ہوں یہ یہ لاسٹ اس کے جب ہم اس کو اپلائے کرتے ہیں تو ہماری سکرین جو ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے یعنی کہ ہماری جو سکرین ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی لیکن ٹو کے کے اندر جو گیم چلتی ہے وہ میں آپ لوگ کو دکھا رہتا ہوں تو لائیو میں جو آپ کو میں دکھا نہیں پا رہا وہ کورنر پر آپ کو سگنل آئیرر کا بھی ایشو آ رہا ہوگا اب میں یہ چیز آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیمرے کے اندر کیسی چل رہی ہے لیکن اگر آپ کو بتاؤں یار تو یہ بہت کمال کی چل رہی ہے آپ یہ دیکھو اور ذرا سا بھی لیگ اور ہینگ اس کے اندر نہیں ہے تو نارمل ہم نے اس کو ٹین ایٹی پہ رکھا ہے ٹین ایٹی کے اوپر رکھا ہے تو میں واپس اس پہ کر لیتا ہوں تو میں نے ٹین ایٹی پہ رکھ لیا ہے اور اگر ہم اس پہ ایک لاسٹ چیز چیک کر لیں آپ لوگ کے لیے کہ اگر آپ اس پہ سکرین ریکارڈنگ کرتے ہو تو کیا گیم ہیگ اور لینگ ہینگ اور لینگ تو نہیں کرے گی تو چیک کر لیتا اور بھائی آپ دیکھ لو کہ گیم کی سموتنس ابھی تک برقرار ہے اور یہ چیک کرو اب یہاں پر آپ کا جو ہے ساتھ ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے سائٹ پہ اور یہ اس کی اپنی جنون ریکارڈنگ ہے تو آپ کسی اور میں بھی ریکارڈنگ کرنا چاہے تو وہ چل جائے گا اس کے اوپر اور ابھی ہم ان بندوں کو کھڑکا رہیں گے اور گیم کی سموتنس ساپ چیک کرو میں سے یہ کہہ رہا ہوں تو اب ہم ان کو کھڑکا رہیں گے تو بھائی سب کو ہم نے مار دیا تو بھائی یہ تھی جی ٹی ای فائی پلاس اس کی سکرین ریکارڈنگ اور اب تک میں نے اس پر جو چھوٹی موٹی میرے پاس تھی لیکن شیڈو سکرین ریکارڈنگ ایسیسن سکریڈ بھی ہی ہے آپ اس کو انٹرنیٹ پر سکھ پیسی ریکارمنٹ چیک کر لینا آپ کو یہ پیسی کیسے لگا مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور پرفورمنس کیسی لگی یہ بھی ضرور بتانا پرائس کے لیے مجھے اپنے انسٹاگرام اور فیس بک پیج پر میسج کرنا ہے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اس کی نیکسٹ ویڈیو ایڈیٹنگ جو ویڈیو ہے اس کا بھی ویڈ کرلیں میں نیکسٹ ویڈیو وہی ڈالنے والا ہوں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی